لنگر دو قسم کا ہوتا ہے ایک جسم کی ضرورت کو بورا کرتا ہے ایک روح کی ضرورت کو بورا کرتا ہے ہم دونوں لنگر بلیں گے اور صرف بیٹھے وہ جسے پانا ہے بیٹھے وہ جسے جسے چاہیے باقروں کو اجازت ہے جسے چاہیے وہ بیٹھ جائے اور جو لے چھٹا جا سکتا ہے اجازت ہے میں کراشی سے چلا ایک محفل تھی جمعیران کے دن اس محفل میں جسے آپ آئے نا حضرت صاحب لاہور سے تشریف لائے حضرت صاحب مہمان ہے ہمارے ہمارے بہت ساتھ چہے کئی دور دور سے آئے کوئی گوجرہ سے آیا ہے کوئی سمندری سے کوئی فیصلہ بات سے میں جب چلا ہوں راستے میں ہزاروں تکلیفیں جہتا ہوایا سب کو بتا ہے کہ صاحب آیا ہے پرینے بند ہے کس طرح پہنچا ہوں گا یہ میں جانتا ہوں منہ اللہ جانتا ہے لیکن وہ سخی ہیں لنگر دیئے دیکھ بیجئے دے نہیں ہیں تکلیف اٹھاؤ بھی ان کے لئے اور نوازیں نا آپ تو بہت سمجھتے ہیں نا پھر جیسی تو جھنگ اترا ہوں جھنگ اترا ہوں جیسے آپ میفر میں آیا ہے نا ایسی ایک کفون آ گیا کہنے لگے حضرت صاحب مگا جی فرمائیو کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں نے کہا کیا دیکھا کہ میں نے دیکھا میں دروازے کے باہر کھڑا ہوں دستک دیتا ہوں دروازہ بند ہے کوئی نہیں کھلتا میں رونے لگتا ہوں اتنی در میں میرے والدہ ماجدہ آ جاتی ہے وہ بھی کھولتی ہے دروازہ نہیں کھلتا اتنی در میں میرے والد آ جاتے ہیں وہ بھی دروازہ بچاتے ہیں دروازہ نہیں کھلتا اتنی در میں میرے بھائی آ جاتے ہیں وہ بھی دروازہ بچاتے ہیں دروازہ نہیں کھلتا میں ان سے کہتی ہوں میرے مشکل کشا ہے ہے نا مشکل کشا میں ان کے یاد کروں گی وہ آ جائیں گے میرے والد کہتے ہیں میری والدہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم دو چند کوئر بلاتے ہیں نوکروں کو بلا لیتے ہیں سب ملکے کوشش کرتے ہیں دروازہ پند ہے دروازہ کھلتا نہیں وہ یاد کرتی ہے کہ میں مولا علی مشکل قوشا کی محفل میں جو گئی تھی آپ بھی دروازہ نہیں کھلے گا تو کم کھلے گا اتنا یاد کرنا تھا مولا علی تشیب لے آتے صدا آتی ہے لوگوں اس اقبال کرو مولا علی مشکل قوشا تشیب لہ رہے ہیں اور یہاں وہ تشیب لاتے ہیں دروازہ کھلتے ہیں زندگی کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں آج آپ بھی آئے نا مولا علی کی میں فلم آئے ہیں وہی ہمارا فخر ہے وہی ہمارے سلطان الفخر ہیں انہی کا فیض جس کی پشت پر لگ جائے تھا ابنا انہ کا کوئی بابا فرید بن جاتا ہے کوئی سلطان حقبہو بن جاتا ہے کوئی تاتا گنج بکش علی حجویری بن جاتا ہے کوئی قاجہ مہین الدین بن جاتا ہے کوئی قلندر پاک بن جاتا ہے کوئی مولا علی مشکل قوشا کے ترقی خیرات لینے والا کوئی حضرت احباق بن جاتا ہے کوئی حضرت حسین بن جاتا ہے اور کیوں نہ بنے در ہی ایسا ہے کیوں نہ بنے در ہی ایسا ہے ایک سائل نے سوال کیا کہ جبریل احمی مولا علی کے پاس آئے تھے کہہ دو نظر سبحان اللہ کسی نے سوال کیا کیا جبریل احمی مولا علی کے پاس آئے تھے کہاں آئے تھے کہاں کتنی بار آئے تھے کہا مجھے یہ بتاؤ آقا کے پاس آئے تھے نا کہنے لگا ہاں آقا کے پاس آئے تھے چوبیس ہزار مرتبہ چوبیس ہزار مرتبہ کہا پھر مولا علی کے پاس تو پیالیس چوالیس ہزار مرتبہ آئے تھے کہا وہ کیسے کہا مولا نے فرمایا نا میں دروازہ ہوں اور جو شہر میں جائے گا دروازے سے داخلوں پہ جائے گا جاتے میں بھی دروازے سے جائے گا واپسی میں بھی اور پھر جو مولا علی تک پہنچ جائے پھر مدر مصطفیٰ تک پہنچ جاتا ہے آپ دیکھیں ہے کتنا احسان کام ہے کتنا احسان کام بس یاری ان سے لگا لو یاری ان سے لگا لو جن کی یاری ان کے ساتھ ہے کتنا احسان ہے یہ میرے یار ہے مولا آج سے تیرے یار ہے میں مکدی گل مکا دیوا میرا دین بھی توتے ایمان بھی تو میں مکدی گل مکا دیوا میرا دین بھی توتے ایمان بھی تو حضور تشید لائے چلوہ گر ہوئے مدینہ پاک میں طلع البدر علینا کی صدایں آ رہی ہیں اور صدایں بھی کس طرح آ رہی ہیں دب وجرہی ہے دب وجرہی ہے ساز وجرہا ہے اس ساز کے ساتھ طلع البدر علینا کی صدایں بلند ہو رہی ہیں اور ایسی صدایں آقا تشید لائے ہیں مرحبا 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 مصطفیٰ آقا تشید لائے آپ دیکھیں عجب امتیان ہے سب کہتے ہیں آقا میرے گھر آئیں میرے گھر آئیں میرے گھر آئیں سوال ہوا آقا آپ کس کے گھر ٹھائریں گے آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو میری اونٹنی کو میری اونٹنی کو چھوڑ دو جہاں جائے گی بیٹھ جائے گی اب دیکھئے مدینہ ہے سب صدایں ہیں سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں سب تڑھ رہے ہیں آقا ہمارے گھر آئے آقا ہمارے گھر آئے آقا ہمارے گھر آئے آپ دیکھیں آقا جاتے کہاں ہیں اونٹنی کے باہر چھوڑ دی گئی اونٹی چلتی چلتی حضرت ابو بکر حضرت ابو ایوب انساری کے دروازے پہ جا کر رک گئی آپ اترے سوال کی آقا نے اب دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں غائب کا علم ہے یا نہیں میں تو کہتا ہوں حضور کو ہماری محفل کا بھی علم ہے اور پھر کون کون آئے گا اس کا بھی علم ہے سجائی کس نے ہے ابو بکر کا بھی علم ہے اور لاہور سے کون آئے ہیں محمود فخری صاحب ان کا بھی علم ہے زفرہ باس خادی صاحب آئے ہیں ان کا بھی علم ہے ہمارے بزرگ تشکل آئے ہیں ان کا بھی علم ہے نوشو پاک سرکار کے آل اولاد میں سے تشکل آئے ہیں ان کا بھی علم ہے نوشو پاک کے بعد پھر اور کریہ کریہ نگر نگر سے لوگ آئے ہیں ان کا بھی علم ہے اور پھر یہاں بیٹھ کر ہم نے درود پڑھا ہے یا نہیں پڑھا پڑھا ہے نا اب بتائیں جس نے درود پڑھا ہوگا چلو ان کا عقیدہ مان لیتے ہیں ہماری تو بات ہی نہ کریں ان کا بھی عقیدہ ہے کہ جبریلی آمی لے کر ان کے پاس پہنچتے ہیں چلو پہنچے ہی ہوں گے جبریل ہی گئے ہوں گے پہنچے ہی ہوں گے لسٹ رضی ہوگی آقا آج اس نے اور اس کے بیٹے نے آپ پر درود پڑھا ہے آپ کبھی نام گیا آقا کی بھارگاہ میں آپ کے والد کا نام بھی گیا آپ اس محفیل میں بیٹھے ہیں جا ایک محفیل میں بیٹھنا خالی آپ کا ترے مصطفیٰ تک آپ کا نام جا رہا ہے اور پھر یہ تو ہے ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام سے ہماری محبت کا تقاضہ کیا ہے میں پوچھتا ہوں اللہ نے اپنے لئے فرمایا میں کہا ہوں شارق سے زیادہ کہاں ہے قرآن میں لکھا ہے نا قرآن میں لکھا ہے آقا علی کیا ہے کیا ارشاد فرمایا میرے محبوب تمہاری جانوں سے زیادہ کری اب مجھے بتاؤ نہ جان گھر پہ کون رکھ کے آیا ہے چلو احساب کر لو کوئی بغیر جان کے آگے آئے ہیں یہ قرآن کا عقیدہ سنایا میں نے سب جان لے کے آئے ہو نا زندہ ہو تو آئے ہو نا اگر زندگی نہ ہوتی تو یہاں نہ ہوتے یہاں اس لئے ہو کہ زندہ ہو اور زندہ اس لئے ہو کہ جان تمہاری میرے آقا ہے میرے آقا آپ کی جان اسے زانہ قریب ہے اب بتاؤ نہ آزر اور ناظر میں فرق کتنا رہ گیا اللہ کیا بات وہ ہم سے دور نہیں ہم ان سے دور ضرور ہے ہمارے آمال دیکھو لوگوں ایک شخص سے میں نے سوال کیا یہ آخری بات ہے نصیت کی موبائل گھر میں استعمال کر لینا توجہ میں ہی تب دیکھو میسیج گھر جا کے کر لینا نوالے یہ یہی ہیں کھا لینا اپنے مرنے کے بعد کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہو جو آپ قرآن پڑھے گا آپ کے لئے اپنے مرنے کے بعد کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہو کہ آپ کی محفیلیں سجائے گا یہ نہیں ہوتی ہر شخص کا سوال ہے وہ کیسے کرے گا آپ کا تیجہ کیسے کرے گا آپ کا دسوان کیسے کرے گا آپ کا چالیسوان آرے چھوڑو یہ سب چیزیں نہیں کرتے چلو خبر پر آئے گا تمہارے پاس ایک بزرگ بیٹھے تھے میرے دائیں طرف میں نے پوچھا کہنے لگے چالیس دن تک ہمارے آن لوگ آتے ہیں میں کہا آپ آلہ ہیں سید ہے سید بادشاہ ہیں آپ کی کیا بات ہے میں تو غریبوں کی بات کر رہا ہوں تین دن بھی کوئی آ جا نا وہ دزہ جی میں تھے تین دن والد خبرتے گیا اس تو بات کنے جانا پتر جو نہیں شڑ کے جا رہے تو سوچو کترے کھلوتے ہو کڑی جگہ کھلوتے ہو کی کر رہے ہو کی سوچ رہے ہو ان قرآن پڑھ دے ہو اسی اپنے آسے پڑھ دے ہو ان ایک واری اپنے گربانہ دندر جھانک کے تو بیکھو اپنی واری گربانہ دندر ایک واری جھانکے بیکھو اسی وہ لوگاں جن دیا سے میرے آقا رویا کر دے سی کوئی نام مل جائے نا کسی رو وہ تاج پہن کے ٹوپی پا کے جبا شبا پا کے منیسٹر دیا سے وہ ہلف شپن جا رہا ہے تو تیتوانو تھوڑی یاد آئی گی کوئی یاد آئے گا میں بولنا کی ہے میں لگتے صحیح رہے ہیں میری باس کرتے صحیح لگ رہی ہے آقا جیدو میراج تے پہنچے نا چہرہ اداس ہے پوچھا آقا کیوں اداس ہے کہ میری امت گناہگار ہے وہ توڑیہ سے صحیح لگے اندر رو رہے ہیں قیام کر کے رو رہے ہیں وہی آگئی سنیا انہی دیر نہ کلتا کر مالک میری امت گناہگار ہے یاد روتے توڑیہ سے روئی رہ سن تو سی بھی کر دی روئے ہو میں نہیں کونگا ہاتھ چک کے دسو اپنے آپ کو لوگ پچھنو جڑا نبی انہی رحمتہ کرے توڑے تھے اتنی تو انہوں توڑے آسے سختیاں سوے انہیں آنسوں بھائے توڑے آسے رب دے کوئی جا کے بھی توڑی بکشی تھی گل نہ کرے تو سیکھی کتا نہ چہرہ حضور ورگا نہ سنت مطابق چہرہ نہ عمل حضور ورگے نہ سنت مطابق زندگی آج کسی نو بے اکھ لو کوئی ماکشل جیکسن آج کسی نو بے اکھ لو کوئی لیڈی ڈیا نا تے کوئی کوئی تے کوئی 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 کسی سٹائل دا سرکار نے چودہ سو سال پہلے فرما دیتا سی لوگا دے وال انجون کے جیوے اٹھ دا اٹھ دے وال اندن لوگا دے وال انجون کے جیوے گھوڑے دے وال اندن آج دسونا آج بچے اس طرح دی کٹنگ نہیں کر دیں آج دسونا چہرے بچے ہیں دیں یہودیاں ورگے نہیں آگے اگر رہ گئے انتے سانو گوھر کرنا پے گا اپنے پین انتے اپنے اٹھ انتے اپنے اڑن تھے چلو ایک بٹی کل کرنا سلام بچے نو کریے وہ جواب دن دا نہیں دن دا اسی کہیے اسلام علیکم پائی جی کیا لے تسی جواب دے گو میں نو نہیں دے گو دے گو کی جواب دے گو میں سلام کرنا سارے نو بیکنا اسلام علیکم یارے تو تسی ہو سارے جس سلام میں کرنا تا جواب دن دے ہو وہ تکملی والین یار تسی سلام کرو کہ جواب نہیں دنگے تسی کہو اکا توڑ دے تے سلامتی ہوئے انہا ایک وار ہی کہے چھڑیا اللہ اکبر جا میرے بندیاں تیرے تے سلامتی ہوئے پھر کسی مجال جہنم دن در پاد گئے ہے کسی سے مجال لوگ کو یاد کرو کمری آل مصطفیٰ نو یاد کرو رو رو کے یاد کرو یہ تو ان سے محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ آج کوئی کسی نو پیسے دن دا ہے کون آقا دن آتے پیسے دے گا کون کسی نو کسی دن آتے پیسے دے گا آقا نالش کروگے نا پھر پیسے بھی دیوگے پھر تن بھی لٹاؤگے من بھی لٹاؤگے جلہ کچھ پایا ہے وہ بھی لٹا دوگے کہوگے میرا یار سلامت منگے میرا یار سلامت رہے لوگو آخری نصیت آخری نصیت ایک گل میری یاد رکھو میں چلے جانا ہے ہو سکتا سلاب آیا اگلی واری میں نو نا آن دے مطور جانا ہے نصیت میری یاد ہے خوبڑی وڑی تقریران سب لے جان دیا یہ عشق نچاندہ ہے یہ عشق نچاوے یار تنچنا پیندہ ہے مل جاوے یہ یار تنچنا یہ نچنچ یار مل جاوے تو فرقی کری ہے نچنچ کے یار منالے تو وہاں میں سولی چڑھنا پیندہ ہے اہمیں نہیں نچنا آندا پتر اہمیں نہیں آندا کوئی شہ ہوں دیا تو نچاندی ہے کوئی عشق ہوں جا ہے تو نچاندہ ہے کوئی پلے وہاں گیا ہے نہیں نچتا وہ کسی نو کوٹی سرما چپیر پاگے آنکھ نچ وہ دی اہمیں اکڑنی نچن دی دی پہلے میں تھے مار پتر پھر نچے گا جدی میں نہیں مرنی انہوں نچنا کیا آئے گا لوگ کو نصیتیں یاد کر لو نماز پڑھا کرو پڑھو گے درود پڑھا کرو پڑھو گے پتہ نہیں لگا پڑھا کیا ختم چالیس راویاں مو گئے ہیں ابھی تسویان سن چالیس ہی ہو گئے ہیں آتے گھنٹے اندر چالیس راویاں بندہ ہو گیا ہو گیا لوگ کو توجہ نہ ایک واری پڑھو محبت نہ سونا جواب دے السلاة والسلاة علیقہ یا رسول اللہ پھر جواب دے انتظار کرو نہ آئے تھے میں تھے میرا نمبر لے لڑا آئے گا جواب ایک اندر سنن کے توڑے محبت نہ کرو تے سہی محبت کرو تے سہی محبت کرو تے سہی ایک چھوٹے جو منڈے نو جن دی حالے جوانی اوپر رہی ہے اور روڑ تے کھڑتا پائی کیوں او دا آن دا ٹیم ہو گیا سکول دی چھوٹی ہونا لی یار تو سی تے اسو بھی گئے گزرے یار دے آن دا ٹیم ہو گیا تو انو پتہ ہی نہیں جان دی جلدی ہے یار دے دی دار دا ٹیم ہو گیا تو انو جان دی جلدی ہے تو انو کھان دی جلدی ہے تو انو پہن دی جلدی ہے محبت نہ الیک واری دو گلہ میری ہو گئی ہیں ایک کیا نماز سوڑو دو جا کی کیا درود پڑھو تیجہ سنے ہو قرآن پاک پڑھا کرو میسیج سمجھ کے پڑھ دے ہو موبائل سمجھ کے استعمال کر دے ہو جوڑی اللہ نے میسیج گھلیا ہے انو سمجھتے ہی نہیں کیا اللہ نے میسیج گھلیا ہے انو سمجھتے ہی نہیں کسی طرح میسیج کھول گیا جنبیں تکے نہ لگے انو گریا پوچھتے بھائی خیرتے سی وہ سوڑا روز میسیج کھولنا مار رہا ہے حیل السلام حیل الفلا آجاؤ فلاستے آجاؤ فلاستے آجاؤ آجاؤ توڑی بھاگ بڑھ دے یہ آجاؤ توڑی جھولی بڑھ دے یہ قبولیت دا وقت ہے رب پہلے اسمان تے صداوہ دے رہا ہے کوئی مانگا نہ لہا انو دے دا ماں اسی سو رہے ہیں موبائل کھیڑ رہے ہیں ہے کوئی مانگا نہ لہا میں انو دے دا ماں پھتر مانگ دے ہو جاؤ پھتر دیتا ہے کوئی مانگا نہ لہا کوئی نہیں راتی کن نے اٹھ کے اللہ نے یاد کر دے ہو کوئی نہیں کر دا میں کیا دروت پڑھنا ہے محبت دینا ہے کم پڑھو ایک باری پڑھ لو لیکن پڑھو لگ جائے پتا کہ کسی عاشق نے یاد کیا ہے میں کہ عاشق نو جاننا انہیں شرط لائی کہ میرا عشق کتنا سچا ہے میں جے گلی چو گزر جاں میرا محبوب سامنے آ جانتا ہے وہ یار اسی اس تو بھی کہیے کمی نہیں اسی اس تو بھی گئے گزرے ہیں اسی محبوب نو یاد کریے ہونا بے عاشق دا کم رونہ دونہ بچ رونہ نہیں منظوری عاشق دا کم رونہ دونہ وچ رون نہیں منظوری بغیر رونے کے منظوری نہیں ہے عشق میں رونہ پڑھتا ہے اور اگر آنسو نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ عشق میں کمی ہے ابھی ایک دو لاکھ لگے ایک آئی فون لادوں نا میں آپ کو تھرٹین پرو میکس تو ایسے سے بار بار چیک کروگے ہے یا نہیں کروگے نا سچ بتانا پیسے وہ لاک دو لاک بین سے نکالے ہوں چیک کروگے نا یہاں رکھے دیں یہاں چھپا کے اللہ نے قیمتی ایمان دے کے بھیجائے اپنا محبوب دے کے بھیجائے کبھی چیک کیا ہے ہجھ جانوں سے زیادہ قریبے ہیں یا ہے یا اور نہیں تو اپنے آپ سے پوچھ لو نہیں ہے تو آئے گا کی میں یاد کرو سونے نا دل اللہ یاد کرو اے محفلہ پھر نہیں لپنیاں لوگ کو یاد کرو پھر نہیں لپے گی جو لپ گئی آئیت یاد کروگے سونے دا عشق کوئی دے گیا سی ساٹھ دینہ عشق آ گیا سی پالو لوگ کو قیمت وڑھ رہی ہے میں نے کمہ سائی لیکن میرا سوتا بڑا کھڑا ہے سوتا بڑا کھڑا ہے لے لو مفتی اندر مل رہا ہے سونے نا یاد کرو عشق دینار طلب دینار او جڑا گلیہ لامنگا ہے نا جنہی جوانی آلے پڑھا کر رہی ہے او سونال مقابلہ لالو او دوپتے اندر کھلوتا ہے تو اسی بھی دوپک کھڑے ہو نا یار دی وجہ تو چلو دوپتے کھڑا تو زیرات نو کھڑے ہو جاؤ چاندی ٹیم ٹھٹے 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 ٹھٹا پکھال آگے پھر یاد کرو سونے نا پھر ریکھو انہوں محبوب ملتا ہے یا توانوں محبوب ملتا ہے پھر ریکھو او دا محبوب زیادہ سین ہے یا تڑا محبوب زیادہ سین ہے پھر او دا محبوب رحمت اللہ العالمین ہے اگر نہیں وہ پھر رحمت کردہ ہے یا نہیں کردہ سوڑے ہو نماز پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو تھوڑا تھوڑا پڑھو ایک آیت پڑھو بزرگاں نتے لکھا ہے ایک پیش پڑھا کرو لیکن میں کہنا ہے ایک ہی پڑھ لو تسی بڑے مصروف ہو موبائل نو بھی ٹیم دینا ہے بی بی بچی گھر والے بار والے دوستان یارا سارے نو ٹیم دینا ہے ایک ٹیم نہیں دینا تی اللہ دے پیغام نو ٹیم نہیں دینا دے ہوگے نا داڑیاں رکھو گے نا حضور جی سیرت مطابق سیرت اپنا ہوگے نا سورت مطابق سورت رکھو گے نا تے پھر ویکھو سوڑا وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل نہیں پھر وہ سونے کا کرم دیکھو رحمت اللی العالمین رب نے فرمایا ہے رحمت اللی العالمین رب نے فرمایا ہے رحمت اللی العالمین رب نے فرمایا ہے جی رب نے فرمایا ہے اینی آخت تو ہٹی آستے رحمت ہے عالمین آستے رحمت ہے فٹسو جڑا رحمت ہوندہ ہے او جی رحمت کشائی نہ کر سکے مشکل کشائی نہ کر سکے پھر وہ رحمت آخنا کنے ہیں یقین کرو میل اللہ دی قسم کھانا میرے آقا بڑے رحمت ہے گے بڑے رحمت تلیل عالمین آئے گئے اکواری پکار کے دیکھو بس آخری پیغام محبت دا لوگ فقیران آئے صدا کر چلے سب کچھ رہے ہم دعا کر چلے